لنکا پریمیر لیگ، آزم خان سر پر گیند لگنے سے زخمی فیفا کا فربال ورڈ کپ کے اختتامی مرحلے کیلئے نئی میچ بال استعمال کرنے کا اعلان اتانہی تھارٹ ایمپائر نے ریپلے میں کیا دیکھا بکار یونس سعود شکیل کے کیچ آؤٹ پر برس پر ہے انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز میں شکست پی سی بی نے اہم آسامیوں کیلئے اشتہار دے دیا کھلاریوں کی کارکردگی سے خوش ہو ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد ہیڈ کوچ سکلین مشتاق کا بیان پاکستانی بیٹر آزم خان لنکا پریمیر لیگ میں سر پر گیند لگنے سے زخمی ہو گئے لنکا پریمیر لیگ میں گال گلٹر اور کینڈی فیلکنز کے درمیان کھیلنے گئے میچ میں آزم خان وکٹ کیپنگ کے دوران نیوان پرادیب کی گیند سر پر لگنے سے زخمی ہوئے تکلیف کی زیادتی کی وجہ سے آزم خان کو اسٹریچر پر گرانڈ سے باہر لے جایا گیا فیفا نے ورڈ کپ کے آخری مرحلے کے میچس کیلئے فبال اللہ اللہ کی جگہ نئی گیند الحلم استعمال کرنے کا اعلان کر دیا نیجی ٹی وی ریجیو نیوز کے مطابق اب تک استعمال ہونے والی گیند اللہ اللہ کا مطلب سفر تھا جبکہ سیمی فائنل میں استعمال ہونے والی گیند الحلم کا مطلب خواب ہے فیفا کے مطابق اللہ اللہ کی تہہ اور گلیو کا استعمال کیا گیا گروپ مرحلے سے کوارٹر فائنل تک اللہ اللہ کا استعمال کیا گیا یہ فبال ورڈ میں استعمال ہونے والی پہلی سمارٹ گیند تھی جس میں ایسے سنسرز نصب کیے گئے تھے جو ویڈیو ویفریز کو ٹریکنگ اور فیصلہ کرنے میں مدد دیتی تھی یہ تمام ٹیکنالوجیز سیمی فائنل اور فائنل میں استعمال ہونے والی گیند الحلموں میں بھی موجود ہیں کومی ٹیم کے دو سابق کپتانوں نے بھی دوسری ٹیسٹ کی دوسری ایننگز میں سعود شکیل کے کیچ آؤٹ کو متنازع قرار دے دیا مرتان ٹیسٹ کے چوتھے روز کھانے کے واقعے سے صرف ایک اور قبل سعود شکیل چوراندے رنس پر بلے بازی کر رہے تھے کہ گیند ان کے بیٹ کو چھوٹے ہوئے کیپر کی طرف گئی جسے کیپرولا پوپ نے جمپ کر کے پکڑ لیا انگلیش ٹیم کی جانب سے اپیل کی گئی تاہم ایمپائر حلیم ڈار نے حالات کو مشکوک جانتے ہوئے فیصلہ تھرڈ ایمپائر پر چھوڑ دیا تھرڈ ایمپائر کی جانب سے متعدد بار کیچ کو غور سے دیکھا گیا اور پھر آؤٹ قرار دے دیا سابق کپتان وکار یونس نے ایک ٹویٹ میں سعود شکیل کے آؤٹ کو متنازع قرار دیا انہوں نے کہا کہ تھرڈ ایمپائر کا فیصلہ ان کے لیے حیران کن تھا میرے خیال میں گیند زمین کو لگ گئی تھی پتہ نہیں تھرڈ ایمپائر نے ریپلے میں کیا دیکھا سابق کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز راشد لطیف نے بھی فیصلے پر سوال اٹھا دیا ٹویٹر پر اپنے پیغامیں لکھا کہ یہاں پر دو اینگل ہیں آنفیلڈ کی جانب سے یہ ناٹ آؤٹ ہے انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز میں شکست کے بعد پاکستان پرکٹ بورڈ نے اہم آسامیوں سمیت چھے آسامیوں کے لیے اشتہار دے دیا نیجی ٹی وی دے آر وائی نیوز کے مطابق انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز میں شکست کے بعد پی سی بی نے نئے ڈائریکٹر کرکٹ کی تلاش شروع کر دی پی سی بی نے چھے آسامیوں کے لیے اشتہار داری کیا جس میں سپورٹ سائکولوجسٹ بھی شامل ہے نیجی ٹی وی کے مطابق کرکٹ بورڈ نے نئے پرفارمنس ڈیٹا اینالیسٹ کی بھی تلاش شروع کر دی ہے لیڈ نیوٹریشن سٹ، ہیڈ آف ایونٹس، ہیڈ آف ایڈوکیشن کے لیے بھی اشتہار داری کیا گیا دورہ پاکستان پر موجود انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں صفر دو سے شکست دے دی مگر ہیڈ کوچ اپنے کھلالیوں کی کارگردگی سے خوش ہے نیجی ٹی وی جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سکلین مشتاک نے کہا کہ سیریز میں تو شکست ہو گئی مگر آخری میچ میں انگلینڈ کو بھرپور جواب دینا چاہتے ملتان ٹیسٹ میں قومی ٹیم کے کھلالیوں کی کارگردگی سے خوش ہو نیجی ٹی وی کے مطابق سکلین مشتاک کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم تجربہ کار کھلالیوں پر مشتمل ہے پاکستانی کھلالیوں نے پاس ریڈ بائی کا زیادہ تجربہ نہیں ہے سعودی اور نواز کی جتنی طریف کی جائے وہ کم ہے امام الحق نے ہسپتال سے واپس آ کر بلے بازی کی جس پر خوش ہوں مدربت قسمتی سے فتح ہمارا مقدر نہ بن سکی انٹیوں میں ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ آپ یا تو جیتے ہیں یا پھر سیکھتے ہیں امید ہے کھلالیوں نے سیکھا ہوگا غلطیوں کا جائزہ لے گے سعود شکیل کے آؤٹ دینے پر ٹی وی ایمپائر جول ویلسن کے فیصلے پر سکلین مشاک نے کہا کہ کیچ پر دینی تبصیرہ کر رہی ہے ہم ایمپائر کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں ایک کیچ کو لے کر ہی نہیں بیٹھ جانا چاہیے آگے بڑھنا ہوگا